موسیقی میں ہوں آپ کا مزبان ساکف سلیم قریشی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بڑے اہم فیصلوں کی وہ فیصلہ کے تھا جس کا انتظار اور دو دن کی طویل محنت کے بعد خواجہ حریص صاحب جو دلائل دیتے رہے عدالتوں میں اور ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت بستر پر ہیں پریشان ہیں طبیعت ناساز ہے جن کی طبیعت کی ناسازی ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کے وزیر آزم عمران خان صاحبی ان کی سہتیابی کے لیے دعا گو ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لیڈر ہر کارکن ہر رہنمہ صرف ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو سہتیابی عطا کر میاں نواز شریف صاحب جنہیں گزشتہ سال دسمبر میں انہیں دسمبر کو اعتصاب عدالت کے سابق جج جناب ملک عرشد صاحب نے العزیزیہ ریفرنس کیس میں دس سال کی کیسزہ سنائی تھی عشد صاحب کا فیصلہ تو سنا دیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جس طرح کیسز کا سامنا کرتے رہے کبھی اڈیالا جیل تو کبھی کوٹ لکپت جیل کا سامنا بھی کرتے رہے عدالتوں میں شریف رادران کے خلاف بے تہاشا کیسز بنے رہے کبھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے کبھی کرپشن کے حوالے سے تو کبھی نا اہلی کے حوالے سے ہر کیسز کا سامنا کیا میاں برادران نے بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی جس طرح کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور جس طرح پریشان ہے ہم عدالتوں میں انہیں روتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت بات سیاست کی نہیں کی جارہی اس وقت بات کسی بھی طرح انتقامی کاروانیوں کی نہیں کی جارہی آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے انسانی بنیادوں پر میاں محمد نواز شریف کو منگل تک زمانت دے دی ہے میاں نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت علاج معالجے کے لیے اسپطال میں موجود ہیں ان کی صحتیابی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کے ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت جس طرح کا تعاون کر سکتی ہے اور جس طرح کی میڈیکل سہولیات فراہم کر سکتی ہے وہ بھی کر رہی ہے برحال اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جس تیزی سے پلیٹی لیٹس گر رہے تھے اس تیزی سے اب وہ بحال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں میاں نواز شریف کی جو حالت ہے میڈیکل بورڈ اس وقت اس کی سنگینی نہ تو کھل کے بتا پا رہا ہے اور نہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آخر اس کا علاج ہوگا تو کس طرح ممکن ہوگا کچھ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاج عموماً یا یہ جو مرض ہے عموماً بچوں کو لہاک ہو جاتا ہے اور اس کا علاج بھی فلفور ہو جاتا ہے جس کی ہم نے دیکھا کہ ریکاوریز بھی نظر آئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ دو دنوں میں جس طرح پلیٹی لیٹس کرے اور اس کے بعد ان پلیٹی لیٹس کا واپس گروہ ہونا یہ ان کی سہتیابی کی ایک نشانی ہے اور اللہ کرے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی سہتیابی تیزی سے آگے بڑھتی جائے کیونکہ ابھی ایسے بہت سے اور معاملات ہیں جن کو آگے بھی لے کر چلنا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے یہ ایک طویل معاملہ ہے لیکن اگر ہم بات کریں زمانتوں کی تو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے چودی شگر ملز میں انہیں لاہور ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی اور آج ہم نے دیکھا کہ العزیزیہ کیس میں بھی ان کو زمانت ہو گئی اب اصل بات ہے ملک سے باہر جانے کی تو کیا میاں محمد نواز شریف صاحب جو پہلے علاج معالجے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے تھے کیا وہ اب ملک سے باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اب تک اس طرح کا کوئی اندیا یا اس طرح کوئی امکانات مسلم لگ نون کی جانب سے نہیں آ رہے ہیں ماں سے وائے ایک دو بیانات کے جس میں کہا گیا کہ علاج کے لیے باہر جایا جائے گا کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب باہر شاید نہ جائیں وہ علاج پاکستان میں ہی کرائیں اب یہ بھی فیصلہ ڈاکٹرز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تھا کہ کسی طرح جو ایک ذہنی دباؤ تھا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر یہ دباؤ کسی طرح پریشر کم کیا جا سکے اور ایسا انوائرمنٹ دیا جائے کہ جس سے ان کی صحتیابی پر زیادہ سے زیادہ اثرات جہاں مرتب ہو ہم نے دیکھا تھا کہ احتساب عدالت نے گزشتہ سال تقریباً 131 صفحہ پر مشتمل جو فیصلہ دیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ بات واضح طور پر دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آمدن سے زیادہ جو اپنے ذرائع ہیں وہ بتانے میں ناکام ہوئے ہیں اور نہ وہ یہ بتا سکے ہیں کہ آخر جو کرپشن کے الزامات ہیں یہ کس حد تک درست ہوں کس طرح ان کا دفاع کیا جائے جبکہ نیب کی پروسیکیوشن 9A5 کے تحت جو الزامات لگائے گئے تھے اسے پروسیکیوشن جو ہے وہ الزامات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہی اب کیونکہ کیسز عدالت میں ہیں عدالتیں اس وقت بہت زیادہ احترام اور انسانی بنیادوں پر فیصلے کرتے ہوئے آگے جا رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ پاکستان میں جو جیلے ہیں نا جانے یہاں ایسے کتنے قیدی موجود ہیں جو بیمار ہیں جن کے علاج معالجے کی سہولیات جیلوں میں بھی موجود نہیں ہے تو کیا انسانی بنیادوں پر ان کو بھی زمانتیں دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی ہیں دوسرے جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت کیونکہ موسم اب سرد ہونے لگا ہے اکتوبر آل موچ ختم ہو گیا ہے ستائیس اکتوبر جس پہ کشمیر پر بھی ایک اگر میں کہوں کہ خونہ ریزی خونی لکی لگائی گئی اور جس طرح راجہ صاحب نے بھارت کے ساتھ ایک ایسا ایگرمنٹ کیا کہ جس نے تمام کشمیریوں کو زومیوں میں سیاہ پہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اب کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا کیونکہ دھرنا بھی قریب قریب ہے ان دھرنے کی صورتحال میں مولانا فضل رحمان صاحب جو دھرنا لے کے اب اسلام آباد کی طرف نکل پڑے ہیں اسے لانگ مارچ کہا جائے ازادی مارچ کیا جائے اسے کیا کہا جائے کیونکہ اگر ایک طرف نواز شریف صاحب کی سہتیابی کے لیے لوگ جو ہیں وہ دعا گو ہیں تو دوسری جانب ملک و قوم اور معیشت اس وقت خطرے میں الجی ہوئی ہے کیا رہا آج کورٹ میں کیا صورتحال رہی اس پر ہم سب سے پہلے اپنے بات کر لیتے ہیں بیورچی اسلام آباد رضا عابض سے جی رضا اسلام علیکم جی رضا آپ کے میری آواز آ رہی ہے رضا فرمائیے گا کہ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا دن کورج کرتے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح مسلم لیق نون کے رہنما بھی آتے رہے ہیں اور کچھ دیر پہلے ہم نے مریم اورنگ زیف صاحبہ کی گفتگو بھی سنی جس میں وہ بہت بہت خوش بھی نظر آئیں برحال زمانت ہوئی لیکن عبوری زمانت ہے تین دن کی توصیح ہے تین دن کے لیے زمانت دی گئی ہے تو کورٹ روم کا کیا محول تھا اور مسلم لیگی کارکون جو ہیں ان کا کیا کہنا تھا مزید دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لاور آئی کورٹ سے زمانت ہوئی تھی تو ساکر بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کسی فرکوٹ سے بھی ہو جاتی پہلے آئی کورٹ سے زمانت ہے اچھا رضا آپ کی لائن توشی ڈسٹروشن ہے آپ کو دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو صحیح طرح کوٹروم کی جو کورٹروم بتا سکیں اس سے پہلے کہ ہم مزید رضا عبد سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہاں صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں یا ملک میں جو ایک دھرنوں کی کیفیت جو بن چکی ہے اس کا اب کیا ہوگا کیونکہ حالات اتنے اچھے نظر نہیں آرہے ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن حکومتی عراقین کے ساتھ پہلے راضی نہیں تھے مذاکرات کے لیے اب ان کی رہبر کمیٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور مذاکرات کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے لیکن مذاکرات ٹھیک اسی طرح ہو رہے ہیں اسے ڈراما کہیں اسے کوئی پولٹیکل ایک ایسا راؤنڈ اپ کہیں کہ جو ہوگا نہیں ہوگا ملاقاتیں ہوں گی ابھی جو ملاقاتیں ہوں یہ ریبر کمیٹی کے ساتھ اس میں سرے واضح طور پر ایک ہی بات سامنے آئی وہ تھا جگہ کا تائین تو جگہ کے تائین تک ہی بحث ہوتی رہی ہے ابھی یہ ڈراما شاید مہینہ دس دن اور چلنا ہے لیکن میں بارہ بار کہہ رہا ہوں اس وقت سب سے زیادہ صورتحال یہ ہے جو ان کے اتحادی مسلم لگنون جنون ہے جس کا بارہ بار یہ کہنا تھا کہ وہ دھرنے میں شرکت ہوگی اب کیونکہ نواز شریف صاحب کی سہتیابی ایک بڑا علمیہ ہے ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے تو ایسے میں میاں صاحب کی طبیعت کو یا ان کی طبیعت کی ناسازی کو لے کر حکومت پاکستان وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑا احسن قدم اٹھایا ہے اور جس طرح عدالتوں نے انسانی بنیاد پر انسانی بنیادوں کی سہولیات کا سوچتے ہوئے ان کی زمانت دی ہیں تو ایسے میں مسلم لگنون کے جو عراقین ہیں کیا وہ دھرنے میں شریک ہوں گے یا وہ نواز شریف صاحب کی سہت کے لیے دعائیں کریں گے اس طرح کے اجتماع کیے جائیں گے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ قوم وفا کرتی ہے یا پھر جفا کرتی ہے لاہور کی بھی صورتحال جانیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف لاہور جناب قاسم جی قاسم کیا حال ہے آپ کے جی قاسم مجھے بتائیے گا کہ لاہور کے بعد اب اس نعباد ہائی کورٹ سے بھی نواز شریف صاحب کی زمانت ہو چکی ہے تو لاہور کیونکہ اس وقت گرما ہوا ہے اور تمام عراقین اسمبلی تمام عراقین ہمیں لاہور میں ہی نظر آ رہے ہیں سرویزتال کے باہر تو کیا صورتحال ہے وہاں پہ جی بکل میاں نواز شریف کی ابھی جو بولی زمانت ہوئی ہے تو لاہور شہر میں تو اوبرال خموشی ہے لیکن سرویزتال کے سامنے جو ہے وہ کارگران کی بڑی تعداد مجود ہے اور وہ نعرے بازی کر رہی ہیں جن کارگران جو ہے جس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں ممبران اسمبلی بھی ہیں وہ اس وقت سرویزتال کے باہر کیونکہ اندر میاں نواز شریف جو ہے وہ زیرے لاج ہے مریم نواز شریف بھی اندر جو ہے وہ زیرے لاج ہے تو یہاں پر کیونکہ اس وقت یہ سپورٹ بنا ہوا ہے اتجاج کا تو یہاں پر مقلبی نون کے کارگران صبح دوپہر شام رات جو ہے وہ یہاں پر مجود لیتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں اور شیر شیر کے نعرے لگاتے ہیں اور میاں نواز شریف کے لیے جو ہے وہ یہاں پر دعائیں بھی کراتے ہیں تو ابھی بھی جب یہ فیصلہ آیا یہاں پر بوری سامنے پر ہائی کوٹ کا تو جب ان کارگران کو اس کی اطلاع ہوئی تو یہاں پر جو محول تھا وہ کافی پور جوچ ہو گیا تھا کارگران جو تھے وہ چدید ترین نعرے بازی کرتے ہیں قاسم یہ بتائیے گا کہ سنویس ہسپتال میں اب کیونکہ اسے سب جیل قرار دیا گیا تھا اس وقت بھی جب میاں نواز شریف صاحب اس وقت علاج کے لیے موجود تھے اب کیونکہ آرڈر ہو چکا ہے زمانت ہو چکی ہے تو اس وقت جو جیل فورسز ہے جیل لتظامیہ ہے کیا اسے اپنا کنٹرول وہاں سے چھوڑ دیا ہے جی بلکل ابھی جیسا کہ کل میاں نواز شریف کی چودری شگر مل کیس میں جو ہے وہ جب زمانت ہوئی تو یہاں پر نیب کا عملہ جو ہے وہ پنات تھا میاں نواز شریف کے ہمراہ اور مریم نواز شریف کے ہمراہ لیکن نیب کا عملہ جو ہے وہ آج واپس چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ کورڈ لخبت جیل کے جو پولیس آل کارٹ انہوں نے وہاں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا لیکن آج پھر میاں نواز شریف کی بوری زمانت ہوگی ہے اسلامہ پر آئی کورٹ سے تو یہ بھی ابھی جو ہے وہ کچھ دیر تک جب ان کو تریری آرڈرز مصول ہوں گے تو اس کے بعد یہ جو عدالتی عملہ ہے یہ جو کورڈ لخبت جیل کا عملہ ہے یہ بھی واپس چلا رہے گا عدالت کی آرڈرز کے بعد اچھا شہباز شریف صاحب کیا موجود ہے وہاں پہ کیا اب مشاورت وغیرہ ہو رہی ہے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے کا سلسلے بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اب صرف دو ایک روز ہی رہ گئے ہیں کہ اس ناعباد کی طرف گانزن ہوگا یہ مولانا فضل رحمان صاحب کا جو ایک دھرنا ہے ایک ڈنڈا آرمی فورس کے ساتھ وہ یہاں لانگ مارچ کر کے یہاں تک پہنچے گا تو شہر شہر ایک صورتحال پوری ہوگی اور ایسے میں علاج مول جی کی سہولیات بھی لہورتہ کی محدود ہیں تو آن گراؤنڈ کیا سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کیا پارٹی مشاورت ہو رہی ہے اور کون کون سے عرقین وہاں موجود ہیں یہ بلکل یہاں پر جو پاکستان مسلمین کے خواجہ آسف تھے مریم آرنگزیب تھی ابھی مریم آرنگزیب نے جو ہے میٹیا سے مختصر گستوگو بھی کی ہے اس کے علاوہ میاں شباز شیف جو ہے وہ اکمی دروازے سے آتے ہیں میاں نواز شیف کے پاس جو کہ بیک راستہ ہے اور یہ جیل روڈولی سینٹ سے انٹر ہوتا ہے آگے تو وہاں سے میاں نواز شیف جو ہے میاں شباز شیف انٹر ہوتے ہیں میاں شباز شیف کو ملنے کے لیے مین راستہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ مین راستہ میں کہاں گناں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ وہ نعرے بازی کرتے رہتے ہیں تو اگر ملانا فضل الرحمن کے دنے کی بات کی جائے تو لاہور پولیس نے جو ہے وہ اپنی چوری چھپے جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر رکھی ہوئی ہیں اور جو پولیس الکار کو ڈریکشنز دی گئی ہیں یہ چوری یہ یہ چوری چھپے کا مطلب چوری چھپے کا مطلب آپ کیا جا رہے ہیں وہ لاہور کے پاس سلی بہت زیادہ ہے تمام بھی مجود ہے انسو گاز کے شل بھی مجود ہے تو کافی تیاریاں جو ہے وہ لاہور پولیس مقبل کر چکی ہیں کنٹینر جو ہے وہ شیرہ کورٹ اس کے لیے ریس کورٹ اور جو لاہور سے باہت جنرل راستوں کو تھانے جو لگتے ہیں وہاں پہ کنٹینر بغیرہ جو ہے وہ لوگ لیا گیاں ان کو جو ہے وہ رکا جا رہا ہے جبکہ کنٹینر ایسیشن میں جو ہے انہوں ان سے بھی جو ہے لاہور پولیس کی جو ہے شیرہ کورٹ کی حدود میں آتا ہے جو کنٹینر ایسیشن جہاں پہ تمام کنٹینر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس مقام پہ جو ہے پولیس کا کنٹرول ہے اور وہاں پہ انہوں نے کنٹینر سوارا جو ہے گبزے میں لیا اگر گوئی سپورٹال ایسی لیکن یہ کہا جا رہا ہے انتیس طریق جو ہے وہ لاہور کے بعد یہاں سے یہ انتیس اور تیس کی جو رات وہاں سے لاہور سے وہ اسلام آباد کے لیے روانا ہوں گے زادی مارچ میں جو ہے کاسم مجھے یہ بتائیں کہ سرویسز ہاسپیٹل کے باہر کاسم مجھے یہ بتائیں کہ سرویسز ہاسپیٹل کے باہر جو ایک ڈائیومیٹر ایریا ہے سیکیورٹی کے لیے اسے کس حد تک محسوس کیا گیا ہے اور کہاں تک سیکیورٹی رینج کیوئے نواز شریف صاحب وہاں موجود ہیں اور مریم بی بی ادھر ہی موجود ہیں تو کتنا حصہ ایسا ہے جو سیکیورٹی کے لیے روک دیا گیا ہے جسے بلوک آک کیا گیا ہے یہ بالکل جو سیکیورٹی کی بات کی جائے اگر سرویس ہاسپیٹل کے لیے تو کوئی اتنی خاص سیکیورٹی جو ہے وہ سرویس ہاسپیٹل میں نے ایک لیے دکھی کی ہاں وی آئی پی وارڈ کا جو راستہ ہے وہاں پر پولیس جو ہے سرویس ہاسپیٹل کے اندر تک کی مدود ہے باہر جو مین روڈ ہے جیل روڈ وہاں پر پولیس جو ہے وہ نظر نہیں آرہی کیونکہ پولیس وہاں پر صرف سرویس ہاسپیٹل تک مدود ہے لیکن اپن ایریا جو ہے وہ باہر جیل روڈ والا وہاں پر کارگران آزاد آنا دیکھے سے آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں اسی طرح کیونکہ اندر جب آپ ہاسپیٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہاسپیٹل کے اندر جو ہے وہ پولیس وہ ضرور موجود ہیں اور وہاں پر جو وی وی آئی پیز آتے ہیں تو خیر اب وہ نہیں کوئی اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عام شخص جو ہے وہ اندر جا نہیں سکتا لیکن ایک دو راستے ہیں دو دروازوں سے تیسرے جو لاسٹ دروازہ ہے تیسرا وہاں اس کے آگے جو ہے کچھ جو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے چلے بہت شکریہ کاسے باہت کہ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہمیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے سرویس آسفریل کے باہر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے معاملہ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ پولیس اپنے انتظامیاں وہاں پہ اولیڈی دھرنے سے نمٹنے کیلئے جو تیاریاں انہوں نے کرنی تھی وہ اولیڈی کر چکے ہیں لیکن اب میں بارہ بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وفا اور جفا کا معاملہ ہو چکا ہے کیونکہ ایک طرف مسلم نگنون کے عراقین وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کی صحت کے لئے دعا گو ہے دوسرے وہ ہے جو مولانا فضل رحمان صاحب کے دھرنے میں شامل ہونے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ مسلم نگنون کو ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ دو دھڑوں میں تقریباً تقسیم ہی ہو چکی تھی اس دھرنے کو لے کر لیکن بعد میں جو خط کورٹ لکمت جیل سے آیا اب کیونکہ خط جو لکھاری ہے وہ خط جیل سے باہر آ چکی کہ ان کی زمانت بھی ہو چکی ہے اب شاید ہو یہ رہا ہے کہ تمام دھرنہ جو ہے وہ لیڈ ہوگا نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں ہی اور نواز شریف صاحب ہی اس کو پورا لیڈ کریں گے اور تمام معاملات کو آگے بڑھائے جائے گا کیا صورتحال ہے مزید کیا ہونے والا ہے کیونکہ دھرنہ اب شروع آلموسٹ ہو چکا ہے کشمیر کی معاملات پیچھے دبتے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اپنی کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ تیزی سے نیچے جا رہی ہے ٹیکسس کا بوجھ عوام پہ زیادہ سے زیادہ ڈالا جا رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں شبردادی صاحب کو بھی لایا گیا شبردادی صاحب نے جس طرح پلاننگ کی ہے جس طرح انہوں نے پلاننگ کی ہے اور پلاننگ کرنے کے بعد وہ تمام چیزوں کو بھی اس طرح آگے نہیں لے جا سکے اور الٹی میڈلی چھنافتی کارٹ کی جو شرط تھی اسے بھی واپس لینا پڑا ٹیک اسی طرح کہ جیسے ہم بارہ بار کہتے رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی دور حکومت کی جو پالیسیز تھی وہی پالیسیز موجودہ حکومت ایڈ آف کی ہوئے ہیں شوکت ترین نے جس طرح یا شوکت عزیز صاحب نے سوری جس طرح جو پالیسیز بنائی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ تاجروں کے ساتھ ایک مٹ بیڑ ہوئی اور ایک طویل دھرنے کی دھمکیاں دینے کی باتیں کی گئی اور اس کے بعد جو دھرنا دیا گیا وہ بھی شوکت عزیز صاحب کو نہیں سمال سکا اور انہیں بالاخر جو ٹیکسو کی جو لوڈ تھا جو بوجھ تھا اسے ختم کرنا پڑا اور وہی سب کچھ وہی ساری پالیسیز ہمیں موجودہ حکومت کے ساتھ نظر آ رہی ہیں ایک طرف پاکستان جو ہے وہ پالیٹیکل سیچوشنز میں فسا ہوا ہے گھرا ہوا ہے دوست جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ تیزی سے نیچے جانا شروع ہو گئی ہے سٹاک مارکیٹ اگر ہم بات کریں تقریباً تین تیس ہزار سمتنگ جو ہے وہ انڈیکس اس کا ہو چکا ہے جبکہ موجودہ حکومت جب آئی تھی تو اس وقت تقریباً باون ہزار کے قریب اس کا انڈیکس تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس پر بھی ایک جو ہمارے تذیہ کار ہیں وہ اپنا تفسرہ بھی کرتے رہتے ہیں سیاسی پنڈت اپنی باتیں کرتے ہیں اس وقت مسلم لگ نون کے سینئر رہنوما صدیق الفاروق میرے ساتھ ٹیلی فلائن پر موجود ہیں صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کا صدیق صاحب سب سے پہلے تو مبارک بات آپ کو کہیں یا آپ کو دعا دیں جس طرح پوری قوم دعا کر رہی ہے نواز شریف صاحب کی سہتیابی کے لیے کہ چلیں بہتر ہی تین دن ہی صحیح لیکن اٹلیس العزیزیہ کیس میں شروعات ہوئی انہیں تین دن کی منگل تک زمانت تو ملی تو اب مسلم لگ نون کس طرح دیکھ رہی ہے موجودہ حکومت کو عدلیہ کو جو کل تک تنقید کر رہی تھی کہ عدلیہ بھی کسی کے کہنے پر فیصلے کر رہی ہے موجودہ حکومت بھی سیلیکٹڈ ہے اب آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر انسانی بنیادوں پر جسٹس اثر من اللہ صاحب نے جس طرح فیصلہ سنایا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ بلکل صحیح فیصلے کر دی رہی ہے پھر بہت شکریہ آپ نے ایک ہی سوال میں بہت زیادہ سوالات فرما دی ہیں اب ذرا تھوڑا سو ٹائم دے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر لحاظ سے روشن پہلو ہی دیکھتے ہیں یہ بھی ایک روشن پہلو ہے لیکن جس طرح سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ذرخواست دی اور منگل تک اس پر فیصلہ دوبارہ سماعت کا سن دیا اسے بھی سامنے رکھیں اور آج جس طرح سے بار بار وقفے دیتے چلے جا رہے تھے اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا اس کو بھی سامنے رکھیں تو یہ بزاتے خود جس مشکل سے اور وقفے دے دے کر اور لوگوں سے ذمہ داریاں لے دے کر تین دن کی عبوری زمانت کا فیصلہ ہوا یہ بزاتے خود ہمارے پورے نظام کا پول کھول کر رکھ رہا ہے کہ ہمارا جو بھی نظام ہے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار کہیں اور ہے اور اگر عدالت فیصلہ کرنا بھی چاہتی ہے میریٹ سے پہنچ چکی ہے پھر وہ بھی پروپیگنڈے کا الزامات کا جہاں تاک جو طاقت کے مراکز ہیں ان سب کا دیکھ کے پھر کہیں بڑی مجبوری سے تین دن کی زمانت دے رہے لیکن صدیق صاحب جیسے آپ نے کہا کہ میریٹ کی بات کی جائے تو پروسیکوشن جنرل بھی کہتے رہے ہیں فیصلہ میریٹ پہ ہی ہونا چاہیے اور ہم نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے میریٹ پہ ہی فیصلہ کیا ہے اب ظاہر ہے سماتے ہیں چل رہی ہیں اس بات کو بھی آپ مانیں گے کہ آج درخواست دائر ہوتی ہے اور آج ہی اس پر سمات شروع ہو جاتی ہے تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہماری عدالتوں کو ہی جاتا ہے تو میرے بھائی پہلے تو دیکھیں نا مریض کی یا قیدی کی صورتحال کیا ہے اور سب کو چھوڑ دیں ان کی اپنی صوبائی وزیر صحت کے بیانات اور میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ سامنے رکھیں آپ سامنے رکھیں اس کیفیت میں کیا ویسا فیصلہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب بندہ جو ہے وہ مر گیا اور بی سال کے بعد اس کی رہائی کے اکامات ہو رہے ہیں آپ اس طرح کیا اکامات ہونے چاہیے ہیں یہ بالکل فوری سمات کی ضرورت تھی سوہ موٹو وال کے ہونا چاہیے تھا جب دیکھ رہے ہیں عدالتیں دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے فنڈامینٹل رائٹس کو متاثر کیا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ تشویشناس حالت ہے لیکن فیصلہ کوئی لینے کی پوزیشن میں نہیں آنا کرتا ہے یہ تو باتیں ہیں نا جی بہرحال میں ایک بات عرض کروں گا جو صورت بھی حال بھی ہوئی ہے ہم اللہ پاک کی ذات سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ منگل کو اپنے فضل و کرم سے بہتر فیصلہ فرمائیں گے لیکن سب لوگ یہ یاد رکھیں جو میں بات کہنے لگا ہوں میں بھی اور آپ بھی اور جو فیصلہ دینے والے ہیں اور جو جن کے ساتھ اپیارات ہیں کہ مرنا ہم سب کو ہے اور پھر اس قادر مطلق کے سامنے جواب دینا ہے بچ نہیں سکیں گے وہاں نہیں لیکن آپ بارہ بار جو بات کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ عدلیہ کے فیصلے سے خوش نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اگر فنڈامینٹل رائٹس کی بات کی جائے اب میں تھوڑا سا نواز شریف صاحب سے ہٹ کے بات کرتا ہوں کیونکہ اب بات نکلی ہے تو تھوڑی دور تک لے چلتے ہیں اس کو کہ فنڈامینٹل رائٹس کے گرے ہم بات کر رہے ہیں تو اگر قیدی ہونے کی ناتے بات کی جائیں تو فنڈامینٹل رائٹس میں تو پاکستان میں ایسے نا جانے کتنے قیدی ہیں جو آپ کی حکومتوں میں بھی قیدے سلسل میں رہے ہیں اندر دم توڑتے رہے ہیں عارضوں کے مرض میں آکے وہ مرتے رہے ہیں ان کا قرصان ہے حال سے دیکھ ساکا کبھی نہیں ہو سکا آپ میک میں آقاف میں بھی رہے ہیں آپ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ ہوا ہے لیکن کیا وجہ ہے کیا آپ کے دور کی بات بھی کریں گے لیکن کیونکہ میرا concern جو ہے وہ موجود ہے ہم ہوسٹیلز کی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تمام ان سیچوشنز کی آپ نے فنڈامینٹل رائٹس کی بات کی ہے تو فنڈیمنٹل رائٹس میں مجھے بتائیں کہ آج کوئی بھی قائد ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو زرداری صاحب ہو یا کوئی بھی عمران خان صاحب ہو تو کیا ہمارے لیڈران کو فنڈیمنٹل رائٹس اسی وقت یاد آتے ہیں کہ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں ایک عام آدمی کی پریشانی کا کوئی ہمارے حکمرانوں کو خیال نہیں ہے جی ہاں آپ دون لیں پھر فنڈیمنٹل رائٹس کا مطلب یہ کہاں ہے کہ ایک عدالت ساری عدالتوں کے اختیارات سلب کر لے اور ان عدالتوں کو دیریکشن دے اور خود نگرانی کے پیٹ جائے اور ادایت دے کہ اب اتنے تنوں میں فیصلہ کروں اور اتنے تنوں میں فیصلہ کروں کس عدالت کی بات کر رہے ہیں یہ میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں نہیں تو آج تو آپ کا فیصلہ جو تھا وہ تو ہائی کورٹ میں تھا نہیں بات دور تک جائے گی لیکن کیونکہ جو میرا کوششن تھا سر میرا کوششن وہی پہ موجود ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹس کی آپ نے بات کی ہے نا اب فنڈیمنٹل رائٹس کے اندر ہم بارہ بار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت طبی بنیادوں کا مسئلہ ہے اس کو سیاست کا رنگ دینا نہیں چاہتے نہ ہی اس پہ کوئی میڈیا پہ ٹی آر پیز کی بات کی جا رہی ہے ہم بھی نوازشہی صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ہے فنڈیمنٹل رائٹس کی تو میرا سوال یہ ہے اور بڑا سوال بڑا سمپل سا ہے کہ ایک وہ قیدی جو جیل میں قید ہے روزانہ کی بنیاد میں قیدی مرتے بھی ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ان کے لیے ہماری حکومت چاہے آپ کی حکومت ہو زرداری صاحب کی حکومت رہی ہو یا عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہو ان قیدیوں کے لیے کوئی فیسلیٹیشن کیوں نہیں کی جاتی تو نا نہیں مرنے چاہیے نا دینا فیسلیٹیشن ہم نے کب کہا ہے کہ آپ فیسلیٹیشن نہ دیں دیں سب کو فیسلیٹیشن دیں نا بھائی لیکن فنڈیمنٹل رائٹس ہر ایک کا برابر ہے تو ان کے لیے تو فاروق صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال بعد وہی سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں جو میں آپ کی حکومت سے کر رہا ہوں ان کے دور میں وی سیز کو آسکڑیاں لگائیں لاشوں کو آسکڑیاں لگائیں یہ غلط بات میں کہہ رہا ہوں مرے ہوئے کو آسکڑیاں لگا دی یہ بات ہوئی ہے ان کے دور میں اب یہ اگر اگر کوٹ کی جائے تو سانیہ موڈل ڈاؤن بھی آپ کے سامنے ہے میرا کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی میں پی ٹی آئی کا ذر کوئی ترجمان نہیں ہوں مربانی کریں انکوائری ہو چکی ہے میں پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں میں آپ سے جو بات کر رہا تھا چلے تھوڑی سی اب بات کو کچھ اور کر لیتے ہیں میرے خیالے کیونکہ دھرنا ہے بھی آنے والا ہے تو مسلم نقنون کا اس وقت کیا سٹانس ہے کہ میع weißہ آپ ہسپیٹل میں ہیں آپ اسی میں بات کریں جس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے میں نے تو کی آپ اس ملک میں آئین کی حکمرانی کی بات کریں آپ اس ملک میں روال آف لا کی بات کریں آپ اس ملک میں طاقت کا مرکز کہاں ہے اس کی بات کریں کہ ہمارے ہاں آپ کو نہیں لگتا ہمارے ہاں آئین کی صحیح سلسل کی جاری ہے میں نے پینسٹ کی جنگ دیکھی ہے اس میں خون دیا ہے میں نے اکتر کا سانیہ دیکھا ہے میں نے جناب اس کے بعد سیاچن کو جاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کے بعد بھٹوں کو پھانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے میں نے نواز شیف کو ملک سے باہر گیشتے ہوئے دیکھا ہے اور مشرف کو آج تک کوئی عدالت پدا نہیں دیکھا بدا ہی نہیں سکی مشرف کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے تو آپ کے دور میں گئے تھے نسر آپ کے دور میں گئے تھے مشرف صاحب آپ کے دور میں گئے تھے نہیں آپ مجھے بتائیں اگر آپ مشرف کی بات کرتے ہیں تو مشرف صاحب آپ کے ٹینئور میں گئے تھے اور آپ کے ٹینئور سے ہی ان کو واپس بار بار یہاں بلائے جا رہا ہے تو آپ لوگ بھی نہیں لاسکے یہ تو آپ اب بات کو ڈائیورٹ کریں گے برحال بہت شکریہ سیدیو فارق صاحب آپ اپنے تفسر و تجزیہ دے رہے تھے لیکن یہ ضروری نہیں کہ فنڈمنٹل رائٹس کی جب بات کی جائے تو پھر آپ بات سپریم کورٹ تک لے جائے آپ کا کیس اگر ہائی کورٹ تک محدود تھا جہاں آپ کو زمانتیں ملی ہیں میرا بڑا سمپل سوال تھا کہ فنڈمنٹل رائٹس کے بات کی جاتی ہے تو پھر اس عام قیدی کا بھی خیال رکھا جائے جن کو حکڑیاں ڈال کر بیماری کی حالت میں بھی عدالتوں میں لائے جاتا ہے نہ کہ اگر ہمارے لیڈران تک کی بات محدود رہے تو صرف ان کے لیے ہی آواز اٹھائی جائے بہر حال پروگرام میں جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید کچھ موضوعات پر بات کریں گے مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے اور خصوصی طور پر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کو جو دھرنا ہے آخر یہ دھرنا کس طرح کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا کیونکہ دھرنوں کے لیے مذاکرات کا عمل تو شروع ہو چکا ہے کیا مذاکرات ہوں گے کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کو آکے پڑھائیں گے ویلکم بیک اور بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کرے تھے سیدیکل فاروق صاحب سے اور وہ تھوڑا سا ہمیں نراز بھی نظر آئے کیونکہ فنڈیمنٹل رائٹ کی جب بات ہوگی تو جیسے میں نے کہا کہ بات بہت دور تک جائے گی مرارف حضور رحمان کا دھرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں العزیزیہ اس ٹیل میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی زمانت بھی ہو چکی ہے اب کیونکہ زمانت منگل تک ہے منگل کے بعد کیا ہوگا کیا سیاسی رنگ اس ملک کا بدلے گا اور کس طرح کی تیاریاں ہوں گی مرارف حضور رحمان کا کیونکہ اب انقلابی ازادی مارچ جو ہے وہ نکل پڑا ہے اس کی بھی کاروان اب چل پڑا ہے اس کیا خیر مقدم لاہور میں کس طرح ہوگا جہاں میاں نواز شریف صاحب اب موجود ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کی استیفے سے بات شروع ہوئی تھی کہاں جا کے رکے گی اس پر تفسر اور تجزیہ لے لیتے ہیں میرے ساتھ سینئر تجزیہ کیار موجود ہے افتخار احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا جی افتخار صاحب جی آپ کو عزاری صاحب جی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آج ایک اور جو ان کا ریفرنس تھا العزیزیہ کا اس میں ان کی جو ہے وہ زمانت ان کو مل گئی ہے تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی منظر نامہ پاکستان کب کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں دوست پارٹ یہ ہے کہ دو تین چیزیں مختلف ہیں جہاں تک نواز شریف کی صحت کے حوالے سے آج جو ایک فیصلہ ہے وہ ہے ابوڑی فیصلہ ہے منگل تک کا منگل کو دوبارہ ججز بیٹھیں گے ادالت دھگے گی اور وہ تازت ترین جو ریپورٹس ہیں میڈیکل کی وہ دیکھیں گے اور پھر وہ بات پر غور کریں گے کیا جس بنیاد پہ انہوں نے آجی فیصلہ کیا وہ بنیاد وہاں پہ موجود ہے یا نہیں بنیاد یہ تھی کہ منگل کو ہیرنگ ہونی تھی اور اس جوران ایک مائل ہارٹ اٹیک ہوا نواز شریف صاحب کو تو ان کی طرح سے درخواست یہ کی گئی کہ جو کیس پینڈنگ ہے فور منگل کے لیے اس کو لیا جائے انہوں نے آج لیا اس میں سوال تمام دیا گیا وفاق کو نیب کو اور پنجاب گورنمن کو کہ آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ منگل تک یہ شخص جو ہے یہ زیادہ ڈیٹیوڈیٹ نہیں ہو جائے گا اس کی گارنٹی دیتے ہو تو سب نے کہا کہ ہم تو یہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے تو اس بنیاد کے اوپر دارت نے منگل تک ابوری زمانت ہے یہ کوئی پرمننٹ زمانت نہیں ہے یہ صرف ابوری زمانت ہے اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کو میاں صاحب کے اوپر جو پریشر ہے جو زینی دباؤ ہے جو اس فیملی پر زینی دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا لیکن اس سے ان کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اپنا جو مارچ ہو رہا ہے اس سے کیا اتنا لیکھ ہو سکتا ہے وہ مارچ میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں وہ تو ہاؤسپیٹل سے ہی باہر نہیں کر سکتے وہ تو میں بیٹس نہیں اٹھ سکتے تو انہوں نے کیا اس میں مارچ میں رول پلے کرنا ہے جہاں تک مارچ کے بارے میں اوڈیڈی وہ اپنے پارٹی کو کہہ چکے ہیں انسٹرکٹ کر چکے ہیں ان کی ہدایات جا چکی ہیں کہ آپ نے لوگوں نے مارچ میں شریک ہونا ہے تو اس میں تو کوئی تب بلی نہیں آئے گی ایک دوسری بات ہے آپ بولیے سکتے ہیں میرے یہ سوال یہ تھا جیسے آپ نے کہا کہ مارچ کو ظاہر فرق نہیں پڑے گا مارچ تو پہلے سے پلانٹیڈ بھی ہے اور نوازشری صاحب اس وقت اسپطال میں زیر علاج ہیں جیسے منگل کو اگر ان کی توسی نہیں کی جاتی زمانت میں ہم نے آج بھی دیکھا کہ پورا دن زمانتوں میں ہی لگا رہا کہ وفاق گیرنٹی لیں صوبائی حکومتیں گیرنٹی لیں اگر منگل کو بھی کوئی معاملہ ایسا ہی نظر آتا ہے ان کی صحیح سے متعلق اور اگر ان کے جو پلیٹی لیٹس کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور واپس کوٹ لکپا چلے جاتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی محول میں تبدیلی آئے گی یا پریشر مزید بڑھ جائے گا پہلی بات ہو کہ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر وہ کوٹ لکپا جائیں گے کیونکہ جو پلیٹ لکپا بڑھ رہے ہیں وہ آسپیٹل میں بڑھ رہے ہیں آسپیٹل میں جو کمری ہوتے ہیں اگرچہ اتنے اچھے نہیں ہمارے پاکستان میں لیکن وہ ہوتے ہیں اس میں انفیکشن کی پیداوار کو کم سے کم گو کر جاتے ہیں وہ سیٹلائیزیشن ہوتی ہے اور اس کو گیارہ بارہ ڈاکٹر جو ہیں جو ہر ڈاکٹر اپنے پر فیل کا مائر ہے وہ ہر بکر کی چیز دیکھ رہے ہیں ہر تین گنت کے بعد ان کا تیمی مائنہ ہو رہا ہے وہ تیمی مائنہ یہ کوڑاک پر جیل میں ہوسکتا ہوں ہم پر تو اس کوٹی میں رکھا گیا وہ اس کا وہی اتنی بڑی نہیں ہوں ہم پر بارہ ڈاکٹر آدمی کٹے ہو سکے اور خیال ہے کچھ وقت لگے گا ان کے درست ہونے میں اور ان کے درست جاری کرنے میں ان کے بارے میں کہاں یہاں تک پرید ترست ہیں وہ ٹھیک ہو گیا ہے باکی بیماریاں کنی ہیں آپ کو پتہ ہارٹ کی پیشنٹ ہیں ان کی جدنی کا ایشو ہے ان کو اور ایشو ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ٹھیک ہوں گے لیکن ایمیجنسی یہاں پہ ہوئی جو اس وجہ سے یہ دوسری طرف حاصل ضداری کے ساتھ بھی یہ پوزیشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ شگر کا جو مرض ہے ان کو بہت بری تکے سے متاثر کر رہا ہے اور آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا جو مسانہ وہ پتہ نہیں ہو کیا بولتے ہیں پروسیت گلینڈ کا جو ہے مسئلہ بڑ گیا ہے شاید اس کی وجہ سے ان کے بھی پروبلم ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ میڈیکل پروبلم جائے جس ایج گروپ کے یہ لوگ ہیں کوئی سیچری ایٹ کا ہے کوئی سیچری نائن کا ہے سیچری ایٹ سیچری نائن میں ایسی بیماریاں ہوں ذہن پر پریشر ہو دباؤ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں کٹھی ہو کہ پروبلم تو بنتی ہیں تو میں ان پروبلم کو وہ ہی ترکٹنا کیا ہوتا ہوں اگلا سوال ہے آپ کا مولانا فضل ایمان کے حالے سے وہ تو آپ کے لئے میں ہی ہے کہ سارے ملک میں وہ لگایا جا رہے ہیں وہ کنٹینر نہیں ہوتے لوگوں کے پکڑ پکڑ کے لگایا جا رہے ہیں ایون سکھر میں بھی لگ رہے ہیں ایون برجستان کے جو ساتھ فر علاقے ہیں وہاں بھی لگ رہے ہیں اسے فرد تو کافی لگ رہے ہیں پہلے نورمی لگتے ہوتے ہیں پنجاب کے کچھ جی ٹی روڈ کے اوپر اسے فرد تو بہت سارے جی ٹی روڈوں پہ وہ لگایا جا رہے ہیں تو یہ ہے ان کا ردیم اور اس پہ ابھی میٹنگ کر لی تھی ان دونوں فریقین کی یہ تحانی ہو پا رہا کہ اس گراؤن میں ان کو کرنا ہے دیکھتے ہیں کوئی اچھا اچھے طور پر کچھ چاہے ہو جائے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایک خلیش بڑے تنشن بڑے ملک میں حالات ملک جو معاشرین وہ پہلے ہی بہت اچھے نہیں ہیں اور ایک بات یاد دکھو اگر عمران خان ایک سو چوبیس دن دھرنا کرنے کے بعد نواز شریف کو نہیں ہٹا سکا تو مردانہ فضل امان بھی مارچ کرنے کے بعد عمران خان کو نہیں ہٹا سکیں گے کیونکہ یہ ایک پرٹیکر بات ہے اور میں خود بھی اس کے خلاف ہوں کہ الیکٹر آدمی جاتا بھی ہے پسند کریں نہ پسند کریں اس کو موب کے ذریعے اور باہر موب لاکے پارلیمنٹ جیس باہر کھلا کر دینے سے تو اگر استیفہ لینے شروع کیے تو پھر ایک روایت چل پڑے گی تو یہ پھر ناختم ہونے والی روایت ہوگی جیسے آپ نے کہا کہ روایت چل پڑے گی اور ناختم ہونے والی روایت چل پڑے گی کیونکہ اس کو شروعات کی تھی عمران خان صاحب نے اور اب یہ مولانا فضل رحمان اس روایت کو لے کے آگے برڈ ہیں لیکن جیسے آپ نے خود کہا پہلے بھی ہم نے دیکھا دھرنا تو عمران خان صاحب بھی ناکام ہوئے تھے اور وہ استیفہ نواز شریف صاحب پر نہ لے سکے تو یہ بھی ناممکن نظر آتا ہے لیکن یہاں سوال سر یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر جو ڈیمانڈ لے کے مولانا فضل رحمان اسناعباد کی طرف آ رہے ہیں اگر وہ ڈیمانڈ ان کی پہلی یہی ہے کہ جی وزیرا صاحب استیفہ دیتے ہیں جو کہ وہ نہیں دینا چاہتے اور نہیں دیں گے جیسے آپ نے بھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ کیا رنگ لے جائے گی وہ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے نہ وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نہ غربت کی کر رہے ہیں انہوں کا پہلا اسٹانس ہی ہے یہ کہ جی استیفہ دے دیں تو وہ کس طرح اٹھ کے جائیں گے یہاں سے دیکھو دوست بات یہ ہے کہ جتنی باتیں مہنگائی کے خاتمی کی اور اصولوں کی اور پرنسپل کی عمران خانے کی میں نے آج کا کتنی مثالیں اکتھی کبھی بھی نہ پڑی نقصی تاہم میں سننے یا نہ دیکھیں اب سوہ سال سے ان کے پاس حکومت ہے ایک بھی بات اس میں سے اگر انہیں پوری کی وہ تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہزارہ بچوں انہیں باتیں نہ کریں جیسے وہ بات انہیں پوری کر لی یہ پولیٹکس ہے افسوسناک ہماری پولیٹکس باتشان کی اس میں جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا اور جہاں تک ہماری مرنان صاحب سے ملکات ہوئے پچھل دنہ لاہور آئے تھے اور شیفما کے میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑی کھل کے بات ہوئے اتنے مریوں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے اندر اتنے اکسے سے وہ سیاست چل رہی ہے اور سیاست پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور جب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ اتنی طاقتور کرپس ہیں وہ ٹیک آور کر لی پارلیمنٹ کو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیاست میں کوئی تبدیلی لازل سکے ایک تو ان کا یہ سوچ کی دوسرے ان کی یہ سوچ ہے کہ فیڈیٹ کی فیڈیشن کے چار یونر سے ہیں ان کے درمیان وہ تعلقات بہمی رویہ اور آوازاری ختم ہوتی جارہی ہے دیسی بات ان کی دین کے حوالے سے کہ یہ دین کو مذاق بنا رہے ہیں اور اس کا یہ تمسخر اڑاتے ہیں یہ ہے اصل میں تین اہم چیزیں ان کی دین میں یہ ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں چوکر میں جو عمران خان ہے ان کو پسند نہیں کرتے زادی طور پہ اور مولانا زادی طور پہ عمران کو پسند نہیں کرتے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزر کے بغیار اسمبلی چل رہی ہے وہ کہتے ہیں وہ یہودی کا یہ پارٹک سنگی اس میں زادی بھی ہے سر آپ کا تفسرہ بہت زبردست ہے اور جیسے آپ نے ملاقات میں ہونے والی کچھ باتیں بھی بتائیں کہ ایجنڈاز ان کے ذہن میں ہیں لیکن پچھلی حکومتوں میں مولانا رحمان صاحب پارلیمنٹ میں رہے ہیں تب انہیں یہ ایجنڈاز یہ پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یاد رہے ہوں گے آپ یاد آنے کی وجہ یہی ہے کہ مخارفت زیادہ سے زیادہ کی جائے ساگیب صاحب بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے یہ کہا ہے کہ میں تو خیر بہت اس پر ایک خیلی رویہ کا عامی ہوں اس مولد میں سیاسی جماعتیں سیرے سے ہے ہی نہیں گروہ ہیں افراد کے جدید جارانہ محول ہے ہمارا اور سرداری محول ہے اور اب ماشاءاللہ پیسے والی لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جس کے پاس دس مورہ بارہ کور پر فالتو ہے وہ بھی پولٹکس میں آگیا ہے تو ان کا کوئی اصول تو ہوتا نہیں نہ ہی ان کا کوئی پلان ہوتا ہے نہ ہی ان کا کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے نہ ہی وہ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں نہ ہی وہ نظریاتی ہوتے ہیں نظریاتی شہست ختم ہوگی اپنا آخری نیاززاتی جو ایلیکشن اس مورک میں ہوا اور ستر کے ایلیکشنز تھے یہاں آپ اس کو زیادہ سیمنٹی سیمنٹ کے ایلیکشنز کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نظریات کے اوپر جنگ لڑی تھی ایک طرف ایک اصول کہتے ہیں ہم ذمہ جاروں سے ان کی ذمینیں چھین کے قریبوں کو دیں گے کرخانیں چھینیں گے اور دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ایسا نہیں کرتا کہ اسلام اجازت دیتا ہے جسی کے جتنے بھی کرخانیں ہوں جس کی جتنے جگہی رو اللہ تعالیٰ کی دینا آپ کو انہیں بجنوں میں راست لے والے وہ ایک نظریاتی بحث تھی جو ختم ہو گئی اور پھر وقت کے ساتھ روز ٹوٹ گیا اور یہ سورسز ریاستیں ٹوٹ گئیں کامنسٹ ریاستیں ٹوٹ گئیں وہ بیس ختم ہو گئی اب تو اس ملک میں لوٹ مارکی خیر ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو بھی ایک موقع میرے کہ وہ اس پرسس میں آئی اگر آپ سکولوں میں پڑھیں ہوں پتا نہیں آپ سکول میں وہ میزیکل چیر ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی پانچ کرسیں ہوتی تھی کرسیں کام ہوتی تھی کرسیں کام ہوتی تھی دو کرسیں رہ جاتی تھی اور اس کے لئے بھاگنے والے تینچار لوگ ہوتے تھے اور اس میں سے ایک کوئی کرسیں ملتی تھی یہ وہ کھیل ہے میرے نظرے کی یہ کوئی نظریاتی نہ جنگ ہے نہ یہ نظریاتی کوئی پالٹیکس ہو رہی ہے نہ یہ آپ کے لئے نہ میرے لئے نہ ہم گلی میں رہنے والے کے لئے نہ جو گلی و سبتان میں بغیر دوائی کے بیٹھے اس کے لئے نہ اس بچے کے لئے جس کے سکول میں پانی کا نلکہ نہیں ہے اس کے سکول میں اپنا بیت الخدا نہیں ہے اس کے گھرولوں کے پاس پیسے نہیں ہے ان کے لئے نہیں یہ ملک ایک خاص قسم کے طبقے کے لئے بن گیا ہے اور اس طبقے کے لئے یہ شخصدان جو ہیں کیا کریں گے تو اس طبقے کوئی ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں انتے ہی مفادات کو حفظ کرتے ہیں ابھی پہشل دنوں اوپر چالے اتنے سارے آرڈیننس پاس کی ہیں عمران صاحب نے بھی اس میں ایک بھی ایس آرڈیننس نہیں ہے جو غربت کے لئے غربت میں کم ہی کے لئے ہو میں نے انہی جسال کے ٹماٹروں کی پرائس ٹوپ اور مارکیٹ کمیٹیاں جو بنائے گئی ہیں مارکیٹ کمیٹیوں کو زیادہ افتیکٹیو بنانے کے لئے ان کی ریگولیشن کو بزر کرنے کے لئے کوئی ایسا قانون آ گیا ہو وہ نہیں آیا لیکن اس چیز کے قانون آ رہے ہیں کہ جناب آج ایک اور فیصلہ ہوا ہے ہماری یہ جو سڑک نائن یہ سکھر کے ساتھ جو بنی ہیں ہاں جی اس پر ہیوی ٹرولرز کے ایک سال چلنے کی اور اجازت دی ہے کیونکہ ہیوی ٹرولرز رہے ہیں وہ سڑکوں کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا ہمیں جنہیں اجازت دیتے ہو کیونکہ وہ سرمایہ داروں کا ایک دھڑا ہے انہوں نے کہا ہیوی ٹرولرز چلائیں ہیں اپنے ایک سال کے لئے ہو میرے دوست اس ملک کے مسائل یہ ہیں اگر بشترمت کے خاتمہ بھول جاؤ ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ پوری پریکٹس جو تقیبا ہم نے سال ڈیڑھ سال کی عمران خان صاحب کی دیکھی ہے پکڑ دھکڑ منی لانڈرنگ کے کیسے اسکرپشن کے الزامات پیسہ لاؤں گا مہم ابو چلاو مہم یہ سب کچھ چلتا رہا ہے اس ڈیڑھ سال کے اندر بھی جیسے پاکستان کی ایکانومی کو کافی نقصان بھی ہوا ہم نے دیکھا جیسے آپ نے خود بات کی غربت کی بے روزگاری کی بہت زیادہ بڑھتے رہے آخر میں اینڈ آف دے ڈی آج چاہے طبیب یادوں کی بات کی جائے علاج مالجے کی بات کی جائے بیرن ملک جانے کی باتیں کی جائیں اینڈ آف دے ڈی پاکستان کو وزیراعظم عمران خان صاحب کو کیا ملا جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کیا کھویا کیا پایا نواز شریف صاحب تو آج زمانتوں پر باہر ہوئی گئے مزید شاید کل اور زمانتیں ہو جائیں گی طبیعت خراب ہے علاج کے لیے رہیں گے جو وصولی کی باتیں کی جا رہی تھی پاکستان کو اتنا نقصان دینے کے بعد ہمیں کیا ملا ہے دوست پاری بات تو ہے کہ جو ہمارے قوانین تھے میں جب جیو میں کام کرتا تھا ان دنوں میں یہ سارا شروع ہوا تھا معاملہ میں نے اس دنوں ہمارا یہ ریپورٹ کارٹ پرگام ہوتا ہے میں نے سنگی کہا تھا کہ میں آپ کوئی لوگوں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے قوانین میں سکم ہے اور کوئی پیسہ بیسا نہیں آئے گا اس سے ایک وجہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک جو ممالک ہیں جہاں پر یہ پیسہ پڑا ہے ان کے ساتھ ایسے کوئی معاہدے ہیں اور معاہدے تھے کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اور نواز کے آخر دور میں بھی کوشش ہوئی ایسے کوئی معاہدے نہیں دوسرا نظام ہمارا اتنا خراب ہے کہ یہ سارا پیسہ بار گیا تمہارے خیال میں ایک گھنٹے میں چلا گیا ایک گھنٹے میں چلا گیا تمہارا خیال ہے کہ بینکرز کو نہیں پتا لگا بینکنگ نظام کو نہیں پتا لگا پاکستان کو نہیں پتا لگا جو ان کے علاقوں کے اپنا تھے کمڈیک سکھر ان کو نہیں پتا لگا یہ جو بڑے مہر بنا رہی ہے جس کو جاتی عمرہ وہ تو کہتے ہیں آپ نے اپنی حکومتوں میں بھیجھے ہیں پیسے وہ تو یہی کہتے ہیں بیٹھے یہ ادارے کیا کر رہے ہیں بیٹھے یہ جسٹیفکیشن کوئی نہیں پھر ادارے بند کر رہے ہیں صحیح کہ رہا ہے جو یہ ادارے رکھے گئے ہیں ان کو بند کر دیں اگر یہ ادارے کسی کو روک نہیں سکتے کسی کے پیسے کو نہیں روک سکتے کسی حرام کے مال کو باٹھ جاتے نہیں روک سکتے تو تیرے اور میرے لئے ہیں تنٹرنے کے لئے this is wrong میں اس کے خلاف ہوں یعنی یہ ادارے بھی اتنے ذمہ وار ہیں اس طبائی کے جتنے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ان کے اداروں کو بھی چھوٹ چیئرمن شیئرمن اس کو پکڑ کے اندر کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کچھ آئے لیکن میں اتنا ہوف ہوں نہیں میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کام ماز کم ٹیکس ہی لے لو اب دکان دار ٹیکس ہی نہیں ذنگ کاری ہیں وہ پرسوں سے اٹھال پر بیٹھے ہوں گے بلکل ایسی ہے آپ نے کافی پروگرامز بھی کی ہیں اور آپ تفسرہ بھی کرتے رہتے ہیں یہ ساری وہی گورنمنٹس اور پولیسیز دیکھنے پرویز مشرف والی شاکت عزیز والی سب کوئی ہوئی ہے اسی وجہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومتیں تمہارے میرے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ حکومتیں بنانے والے سرمایہ دار ہیں پانی وہ بیٹھتے ہیں تیر وہ بیٹھتے ہیں پیٹرول وہ بیٹھتے ہیں سیمنٹ وہ بیٹھتے ہیں نمک وہ بیٹھتے ہیں دوائیاں وہ بیٹھتے ہیں کپڑا وہ بیٹھتے ہیں شپنگ کارپریشنیوں کے پاس ہیں اپنے انشورنس کپنیوں کے پاس ہیں اب تو ہوایجازوں کے لسنس لے رہے ہیں ہوایجاز بھی وہ رہا کریں گے ٹھیک وہ پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہاسپیٹل بھی لے رہے ہیں پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سکول بھی لے رہے ہیں تو کیا رہے جائے گا کیا رہے ہو میرے پاس بلکل صحیح کہتے ہیں اس کا مطلب ہم نے وہ کہتے ہیں کہ کھایا کھمایا کچھ ہی نہیں اور گلاس توڑ دیا بارہ نے ہاں ہماری ضرورت صرف یہ پانچ سال کے بعد ہم پرچی ڈال جا کے ڈال رہے ہیں ان کو بس اس کے بعد ہم ان سے مت پوچھیں بھی تم کون ہو چلیں بہت شروع کے افتقار احمد صاحب جس طرح اپنا خصوی طور پر تفسر اور تجزیہ دے رہے تھے اور جس طرح کھل کے کہا کہ اب ہم ایک طرح سے ہماری ہوپ ختم ہو چکی ہے جو پیسو کی ریکاوری کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے دعوی کیے تھے جو اعلانات کیے تھے اور جو باتیں کی تھیں کہ ملک میں غربت بے روزگاری اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آیا اب بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب جن بنیادوں پر ڈیڑھ سال کا عرصہ لگا رہا کہ پیسہ ریکاور ہوگا پیسہ آئے گا پیسہ کس طرح آئے گا جو زمانتوں کی باتیں آج کی جا رہی ہیں وہ زمانتیں اس سے پہلے بھی دی جا رہی تھی تو پھر اتنا اس کو پرولانگ کر کے ملک اور قوم کا وقت کیوں ضائع کیا گیا ایسا سوال کرتے نظر آتے ہیں ہمارے تجزیہ کار بھی اور عوام بھی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ملا تو ہمیں کیا ملا پروگرام کا وقتیں ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان